ایک ایسی ضروری ایک ریمیڈی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جاری ہوں جس کے بارے میں مجھ سے خود لوگوں نے کمنٹ کر کے پوچھاتا ہے یعنی کہ چوٹ کے نشان جو پرانی چوٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ ایسا نشان ہوتا ہے جس لیکن اس کا نشان ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے تو فرنس میں آج اسی بارے میں ایک اپنی ویڈیو لے کر آئے ہوں لیکن ابھی تک آپ نے ماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فرنس چلتی سے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلیے آج ہم اس نشکے کی اور چلتے ہیں تو فرنس ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کے چینل پر نشان ہو جاتے ہیں اور اس نشکے سے آپ کے جو نشانے وہ ایک دم چھوم انتر ہو جائیں گے اور بہت زیادہ ازمائے ہوا یہ نشکہ ہے فرنس پچھ میں چوٹ ہر کسی انہیں کھائی ہوتی ہے ان میں سے کچھ نشان ٹھیک ہو گئے ہوں گے اور کچھ آج بھی موجود ہوئیں گے جو ہمارے چینل پر بہت زیادہ برے لگتے ہیں اور ہر کسی کو ساخ نظر آتے ہیں تو آپ اس سے پریشان بھی ہوتے ہوئیں گے کچھ لوگ ان چوٹ کے نشان سے نجات پانے کے لیے سرزری کا سہارہ لیتے ہیں تو کئی لوگ لیزر ٹریٹمنٹ کراتے ہیں لیکن اب یہ کھر کوئی تو نہیں کرا سکتا کیونکہ وہ بہت زیادہ کوسٹلی ہوتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کیسے آپ ان گھرے لون نشکوں کے ذریعے اپنی پرانی سے گھرانی چوٹ کے نشان کو بھی آسانی سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں وہ بھی بینہ کسی زیادہ کھڑ چے گے تو فرینڈس آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ نے لینا ہے چندن اگر آپ کے فیس پر کسی طریقی چوٹ کا نشان ہے تو اس کے لیے آپ چندن کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے اصلی چندن ہونا ضروری ہے اس کے لیے آپ کو ایک چمچ چندن پورڈر میں تھوڑا سا گلاب جل اور دو چمچ دوڑ ڈال کر اس کا پیسٹ پر ڈال لینا ہے اس کے بعد اسے آپ چوٹ کے نشان پر لگا لیں اسے کم سے کم ایک گھنٹہ تک لگا کر چھوڑ دیں بعد میں اسے ساپ پانی سے دھولیں ایسا کرنے سے خوش دنوں میں دھیرے دھیرے نشان کم ہونے لگے گا اور فرینڈس دھیرے دھیرے وہ گائب ہو جائے گا اور فرینڈس اس کے بعد میں دوسرا گھرے لین اس کا ہے نیبو کا تو آپ کو کرنا کیا ہے چوٹ کے نشان تو چھٹکارا پانی کے لیے نیبو بیسٹ اپ چاہ رہے اس نے موجود بلیچنگ ایجنٹ نشان کو ہلکا کرنے میں مدد کرتا ہے اسے استعمال کرنے کے لیے روئی کو یعنی کہ کورٹن کو نیبو کے رس میں دھولیں جہاں بھی آپ کا چوٹ کا نشان ہے وہاں پر آپ کو اس کو لگانا ہے ہلکا سا رب کرنا ہے ایک ہفتے تک رو جانا کریں فرینڈس آپ یقین نہیں ماریں گے ایک ہفتے کے اندر ہی آپ آپ کو اس کے ریزرٹس صاف نظر آنے لگیں گے اور فرینڈس دوسرا ہے شہد یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ شہد ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یہ سکن سے ڈیٹ ٹیشیو اور سیلز کو دور کرنے مدد کرتا ہے اسے استعمال کرنے کے لیے کچھ بھون شہد لے کر روجانہ چوٹ کے نشان پر لگائیں کچھ دنوں میں نشان ہلکا ہونے لگے گا اور فرینڈس ساتھ ہی وہ پوری طرح سے ختم بھی ہو جائے گا تو فرینڈس یہ تھی میری آج کی ریمیڈی جو میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کی ہے جو چوٹ کے نشان کو کافی حد تک ہلکا کر دیں گی کسی مہنگی کریم سے جس طرح سے ہلکا ہوتا ہے اسی طرح سے یہ ریمیڈی جو دیسی ہیں وہ بلکل اس طرح سے کام کریں گی تو فرینڈس آپ ان نسکوں کو ضرور اپنا ہے اور اپنی چوٹ کے نشان کو ختم کریں اسی طرح سے فرینڈس جس طرح ہم نے آپ کو ان نسکوں کو بتایا ہے تو اگر فرینڈس آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگیں اسی طرح سے آپ کے ساتھ میں اور اچھی اچھی ویڈیو شیئر کر دیں گے تب تک کے لئے فرینڈس گوڈ بائی